ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری اسلام آباد میں مسلہ دار بارش ایکسپریس وے دریا کا منظر پیش کرنے لگا گاڑیاں بارش کے پانی میں فسی رہی لاہور ملتان سرگودہ اکارا اٹھوپا ڈیکسنگ میں بھی بارش شہر قائد میں پھر بادنوں کی انٹری رات گئے صدر شارف حیصل کارساز آئی آئی چندریگر برنس روڈ کے علاقوں میں بھی بوندہ باندھی صحت کارٹ پر پی ٹی آئی جھنڈے کی کلر سکیم سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا کہ بادیوں نظر میں وفاقی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی مرتقب ہوئی ہے کیوں نہ حکومت کو اس پریکٹس سے روک دیا جائے ملوث افراد کے خلاف کارروائی شروع کی جائے کیا الیکٹرک کھراجی میں بجلی بہران کی ذمہ دار خرار نیپرا تحقیقاتی ٹیم کی ریپورٹ مکمل تحقیقاتی ٹیم نے کیا الیکٹرک کے خلاف اقدامات کی سفارش کر دی ادھر شہری کہتے ہیں شکر ہے نیپرا نے کیا الیکٹرک کے خلاف کوئی قدم تو اٹھایا بہت پریشان ہے لائٹ بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سونے کے وقت تو ہوتی ہے بچے بچے سارے پریشان ہیں دن میں مکھیاں رات کو لوڈ شیڈنگ پریشان ہی ہے سر ان کے جو ہیں میٹر چیک کرنے آلے آتے نہیں ہے سیڈ ریڈنگ والے چونتیز ہزار پینتیز ہزار پچیز ہزار اب غریبات ہیں ہماری سیلی سر تیرہ ہزار میں لوڈ آن میں کیا کرے علاقہ ہمارا بل یقین کریں ایک پورشان ہے صحیح ہے دو لوگ رہتے ہیں تیس ہزار کا بل دے دی ہے انہوں نے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاح ساج ہوگا نو نکاتی ایجنڈا جاری ملکی سیاسی معاشی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا معاونین خصوصی اور مسیران کے احساسوں کے تفصیلات دوہری شہریت پر تبادلہ خیال ہوگا کابینہ ای سی سی کے سولہ جولائی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب کے چار شہروں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ واکینٹ، گجرات، گجرانوالا، سیالکوٹ کی متعدد علاقے شامل متاثرہ علاقوں میں شہریوں کی عام درفت محدود ہوگی اشیاء ضروریاب ادستور دستیاب ہوں گی پنجاب کے نوجوان تیار رہے مستقبل میں اہم کردار ادا کرنا ہے شیرمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو زرداری کی ویڈیو لنک کے جلاس میں گفتگو کہا پیپلز پارٹی پنجاب کی حقوق پر سعودے بازی نہیں ہونے دے گی پنجاب میں سندھ کی طرز پر صحت کا نظام ناگزیر ہو چکا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر زیاء اللہ لانگو کی قیادت میں وفد کی ملاقات بہامی دلچسپی کے امور اور بینل صبائی ہم اہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات پر تباتلہ خیال اسمان بزدار کہتے ہیں پنجاب حکومت بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے ملک میں گندم کی پندرہ لاکھ میٹرک ٹرن کلٹ وزارت فوڈ سیکیورٹی کے تقمینے نے خطرے کی گھنٹی بجاتی گندم مراتے کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ گندم درامت کرنا پڑے گی درامدی گندم کراچی پوٹ پر ایک ہزار نو سو انتیس روپے فی من پڑے گی ادھر وفاقی وزیر سید فقر امام کا وزیر اعلیٰ سندھ مرادل شاہ کو خط سندھ حکومت سے گندم ترسیل پالیسی کا فوری اعلان کرنے کا مطالبہ سعودی عرب میں ذلحج کا چاند نظر نہیں آیا حج کا رکن عاظم وقوف عرفات جمعیرات تیس جولائی کو ہوگا سعودی عرب میں عید الازحاد جمعہ اکتیس جولائی کو منائے جائے گی پاکستان میں ذلحج کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا ازلاس آج ہوگا عید الازحاد قریبات ہی مویشی منڈیوں کی رانکیں بڑھ گئیں قربانی کے جانور خریدنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے منڈیوں کا روح کر لیا ادھر پشاور کی مویشی منڈیوں میں بیپاریوں اور خریداروں نے کرونا ایسو پیس کی دھچیاں بکھیر دیں ایمازون کے بانی جیف ویزوس کے اساسوں میں ایک دن میں تیرہ عرب ڈالر کا اضافہ بلومبرگ ویشیرز انڈیکس کے دو ہزار بارہ میں قائم ہونے کے بعد ایک دن میں کسی شخص کے اساسوں میں سب سے بڑا اضافہ ہے جیف ویزوس کے اساسے ایک سو چھہاسی آشاریہ تین ارب ڈالر پھو چکے اور امریکہ میں ہومنگ برڈز کی بڑی تعداد میں ایک گھر کی بالکونی میامد خوبصورت پرندے اپنے لیے بنائے گئے برتنوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں اسلام آباد میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے موسلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اس وقت بھی اسلام آباد میں موسلہ دھار بارش ہو رہی ہے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے اسلام آباد کے باسی جو ہیں وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں جون جولائی کا مہینہ ہو اور موسم خوشگوار ہو جائے اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ نہیں ہوتی اور اسلام آباد کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران محکمہ موسمیات نے موسلہ دھار بارش کی پیشن گوئی کی ہے جس سے اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے اور اربن فلڈنگ سے بچنے کے لیے تمام ادارے جو ہے وہ وہ الٹ ہو گئے ہیں اور کسی بھی قسم کے ناکشگوار واقعے سے بچنے کے لیے تمام ادارے الٹ ہیں اور اپنے ایس او پیز کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور آئندہ جو ہے وہ چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران اسی طریقے سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جس سے گرمی جو ہے وہ گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے اور اس وقت بھی جو شہری ہیں وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور سرگودہ میں زلائی انتظامیاں کے زیرے احتمام مویشی منڈی سج گئی لیکن سرکاری منڈیاں شہر سے دور ہونے کے باعث رش نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس کی وجہ سے بیوپاری اور خریدار بھی پریشان ہے ہماری نمائندے اسجد منیر بھلوال روٹ پر واقع مویشی منڈی میں موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں اسجد بتائیے گا سرگودہ میں کہاں کہاں پر مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں جب بلکل ایدو لحظہ قریب آتے ہی سرگودہ شہر میں مویشی منڈیاں جو ہیں انظامیاں کی طرف سے لگ گئی ہیں زلہ بار میں تقریباً نو مویشی منڈیاں جو ہیں زلین زمیاں کی طرف سے لگائی جا رہی ہیں جبکہ ایک نیجی مویشی منڈی جو ہے وہ سرگودہ شہر کے قریب نیر لوئی جیلم کے کنارے پر لگائی گئی ہے انظامیاں کی طرف سے یہاں پر لگائی گئی مویشی منڈیوں میں ٹینٹنگ سی سی ٹی وی کیمرے اور دیگر سہولیات یہاں پر دستیاب کی گئی ہیں جبکہ جو نیجی مویشی منڈی جو شہر کے قریب ہے وہاں پر زیادہ ہے اسی وجہ سے اس وقت میں بلوال سرگودہ روڈ پر لگائی گئی مویشی منڈی میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے مویشی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں بیوپیاری جو ہے شام کے وقت میں تھوڑے مویشی لے کر یہاں پر آتے ہیں جس کے بعد تھوڑی دیر بعد یہاں پر کیونکہ خریدار بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اگر بات کی جائے شہریوں کی تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مویشی منڈی جو ہے شہر سے تقریباً دس کلومیٹر دور لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر نہ تو بیوپیاری ہیں نہ ہی خریدار یہاں پر آتے ہیں ایک کا دو کا خریدار جو آتے ہیں وہ یہاں پر مویشی نہ ہونے کے باعث محیوس ہو کر یہاں سے لوٹ رہے ہیں زلین زامیاں کے یہ کہنا ہے کہ عید قریب آتے ہی اس مویشی منڈی میں بڑی پیمانے پر جانور جو ہیں یہاں پر شہریوں کے لیے دستیاب ہوں گے جس کے لیے بیوپاریوں سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں اور تاکہ ان کو بتایا جا سکے یہ کہ انزامیاں کی طرف سے لگائی گئی اس مویشی منڈی میں نہ تو پرچی فیس ہے نہ ہو کوئی دگر ٹیکس ہیں اور سہولیات بھی دستیاب ہیں ناروال میں ایسی منفرد منڈی قائم کی گئی ہے جس میں مویشی ہی موجود نہیں ہے مزید جانتے ہیں نائنٹیٹو نیوز کے نمائندے عارف خرشید سے عارف خرشید بتائیے گا یہ کیسی منڈی ہے جبکہ بات کریں اگر ناروال کی تو ناروال میں ایک منفرد منڈی لگائی گئی ہے جہاں پر نہ تو بیپاری ہیں نہ ہی گاہک ہیں اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ قربانی کے لیے ایک بھی جانور موجود نہیں ہے اس سلسلہ میں جب ہم نے شہر کا وزرڈ کیا تو شہر کے چوکو چراہوں میں لوگوں نے خود ساکتہ منڈیاں لگائی ہوئی ہیں جو کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی ہے اہلین ناروال نے اپیل کی ہے ڈیپٹی کمیشنر ناروال مہر شاہ زمان لکھ سے ایک تو یہ خود ساکتہ جو منڈیاں لگائی ہیں ان کے مالکان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے اور دوسرا جو حکومتی ایس او پیز کے مطابق جو سرکاری طور پر منڈی لگائی گئی ہے وہاں پہ جانوروں کا جو خرید و فرو کا سلسلہ ہے اس کو بحال کیا جائے تاکہ لوگ سنت ابراہیم کی ادائیگی کے لیے جانور خرید سکیں بہت شکریہ عارف آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں گے چنیوٹ میں بھی وسیع و عریض رقبے پر پانچ مختلف مقامات پر عارضی مویشی منڈیاں قائم کر دی گئی ہیں اس بار میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کلیم اللہ بلوت سے کلیم بتائے گا کتنا رقبہ ہے جس پر مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں زلہ بھر کے اندر پانچ مویشی منڈیاں وہ لگا دی گئی ہیں تمام تر جو انتظامات یہاں پر دیکھنے میں آ رہے ہیں مکمل کر لیے گئے ہیں یہاں پر وسیع و عریض رقبے پر یہ منڈیاں لگائی گئی ہیں جانوروں کے پینے کے پانی کا جو بندوبس یہاں پر وہ بھی کر دیا گیا ہے یہاں پر جو بیوپاری یا یہاں پر جو گھا گھا گھترات ہوں گے ان کے سائے کا بھی پروپر انتظام کیا گیا ہے بتائے گا کتنا رقبہ ہے جس پر مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں انہی بلکل زلہ انتظامیہ کی جانب سے زلہ بھر کے اندر پانچ مویشی منڈیاں ہیں وہ لگا دی گئی ہیں تمام تر جو انتظامات یہاں پر دیکھنے میں آ رہے ہیں مکمل کر لیے گئے ہیں یہاں پر وسیع و عریض رقبے پر یہ منڈیاں لگائی گئی ہیں جانوروں کے پینے کے پانی کا جو بندوبس یہاں پر وہ بھی کر دیا گیا ہے یہاں پر جو بیوپاری یا یہاں پر جو گھا کتنا رقبے پر یہ منڈیاں لگائی گئی ہیں انہی بلکل زلہ انتظامیہ کی جانب سے زلہ بھر کے اندر پانچ مویشی منڈیاں ہیں وہ لگا دی گئی ہیں تمام تر جو انتظامات یہاں پر دیکھنے میں آ رہے ہیں مکمل کر لیے گئے ہیں یہاں پر وسیع و عریض رقبے پر یہ منڈیاں لگائی گئی ہیں جانوروں کے پینے کے پانی کا جو بندوبس تو یہاں پر وہ بھی کر دیا گیا ہے یہاں پر جو بیوپاری یا یہاں پر جو گھا کتنا رات ہوں گے ان کے ساتھ